سرکار دوارہ اس لائے ہوئے بل کا سیوگ بھی کرتا ہوں سمرتن بھی کرتا ہوں اوپادیت جی جہاں تک یہ بل بہت ضروری تھا اسی لئے بل بنایا گیا لیکن جس طرح کا فیصلہ بیس مارچ کو آیا اور وہ بیس مارچ کا جو فیصلہ ہے بہت سے بکتاؤں کو میں سن رہا تھا کسی نے سور عقیت نہیں کیا یہ فیصلہ سد روپ سے سرکار کی ناکامی سے آیا کیونکہ ماننی سروچی نیائلے نے ایٹورنی جنرل صاحب کو نوٹس دیا تھا نہ اس کیس کی پیروی کیلئے ایٹورنی جنرل صاحب گئے نہ سولیشیٹر جنرل صاحب گئے انہوں نے اپنے ایریشیٹر سولیشیٹر جنرل مانندر صاحب کو اپنا پچھ رکھنے کے لئے بھیجا جب سروچی نیائلے نے ایٹورنی جنرل جنرل جی کو بھلایا تھا تو انہیں جانا چاہیے تھا اور جانے کے بعد مانندر جی نے جو ہوا بات کہی اس کیس کے سمبند میں انہوں نے کہا کہ اگرم جمانت دی جا سکتی ہے پیسی ایسٹی ایکٹ کے دپریوگ ہونے کی کوئی بچاؤ نہیں ہے دپریوگ ہونے کنڈیسن میں یہ سجاؤ دے رہے تھے نویندر سنگ جی جو آپ کے سب سویشیٹر جنرل تھے اور ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحس سجائیں بہت کم ہو رہی ہیں مانے گلت ایف آئی آر ہو رہی ہیں یہ اگر مجمود پیروی سپریم کورٹ میں کی ہوتی تو آج ہم کو اس بل کو دوبارہ لاکے سنسودیت کرنے کی آوسطہ نہیں پڑتی لیکن چلو سرکار نے اپنی بھول صدار کی تو جب بھول صدار کی تو ہم سماجوادی پارٹی کے اور سے آپ کو سیوگ کرتے ہیں سمردھن کرتے ہیں حالانکہ دیش کے اندر پچیس فیزدی آبادی ہے دیش کے ایسٹی اور ایسٹی لوگوں کی ان سے جڑا ہوا ایک مہتپور مدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں پچیس فیزدی آبادی یہ او بی سی مانیوٹی ان تمام لوگوں کو جوڑیں گے تو ستر پچیسٹر فیزدی آبادی ہے اور جب تک ان سب کو سیوگ اور سمان نہیں ملے گا تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی راست کا نرمان نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری اپنیدر کشواجی کی باتوں سے میں بہت سہمت ہوں انہوں نے باتیں کہیں کہ سمجھتا جڑ سے سمات ہونی چاہیے اور یہ سمجھتا کیونکہ قیون قانون بنانے سے سمات نہیں ہونے جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی معنصفتہ میں کہیں نہ کہیں انیائے ہیں اتیچار ہیں بھیدباؤ ہیں اور تو اور اپادر جی آپ سن کے عشر کرو گے اتر پدیش کے اندر ماننی اکھلیس یادو جی مکونتری تھے جب مکونتری پس سے وہ ہٹے اور اپنے مکونتری آواز کو چھوڑا تو برتبان مکونتری جی اس آواز میں جانے سے پہلے گنگا جل کی دھولائی کروائی مکونتری آواز کی ماننی اکھلیس یادو جی کا یہی گناہ تھا کہ وہ ایک پچھڑی جات کے بیچ میں پیدا ہوئے ایک کسان پریوار میں پیدا ہوئے اس لیے لڑائی سوچ کی ہے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے جہاں تک سرکار کے بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں ہو سکتا اس بل کے سممند میں ان کی باتیں صحیح بھی ہو لیکن جو دیش کی پرستیتیاں ہیں پردیش کی پرستیتیاں ہیں ان پرستیتوں میں آپ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں پہ اندر کسوازی نے کہا کیول یہ ایک پین کلر ہے تو سچ میں یہ کیول پین کلر ہے اور چناؤ کے لیے آپ کے لیے پین کلر جروری تھا اس بات کے لیے آپ نے یہ پین کلر دیا ہے دو تاریخ کو دو اپریل کو جو بھارت مند کا آفان ہوا پورے دیش کے دلی سنگتھوں کی اور سے میں سمجھتا ہوں اگر سرکار سمیے کے ساتھ ایس ایل پی لے آئی ہوتی یا ادیادیش لاکے اس بل کو اس قانون کو روکا جاتا تو دو تاریخ کی یہ نومت نہ تھی اور میجھے کہنے میں سنکوچ نہیں تمام جو انسوچی جات کے منتری منی سانسدوں نے اگر پیس کر کے نو تاریخ آبھان نہ کیا ہوتا تو آج بھی آپ کا یہ قانون اس روپ میں نہیں آتا میں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ جہاں تک بہت ساری باتیں ہیں اس سرکار سے جڑی ہوئی ایک میرا سجاؤ ہے سرکار کو کہ جب آپ نے 20 مارچ کے فیصلے میں صدار کیا ہے تو جو دو اپیل کو گھٹنا ہوئی اس گھٹنا میں جو لوگ گرفتار ہیں جن لوگوں پہ مقدمے ہوئے ہیں ہم مانیں گے سرکار کو تو ان کی نیت صحیح ہے پورے کے پورے مقدمے باپس لے لو اس آندولن کے جو دو اپیل کو آندولن ہوا تھا بہت سی باتیں تمام ساتھیوں نے چرچہ کہیے اچھ نیا ایک سیوہ ایوک کی میں اپنی پارٹی کے اور سے سمرتن کرتا ہوں ایک وار اس صدن نے بھی اس صدن نے بھی پارت کیا تھا لیکن ماننی اس طرح اچھ نیا نے اسے سویکار نہیں کیا تو میں اپنی اور سے اور اپنی پارٹی کے اور سے کہنا چاہتا ہوں سرکار اس بل کو دوبارہ لے کے آئے اور اچھ یا ایک آئے گھٹت کرے جس سے جو جوریسری کی اوپر بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ آج سپریم کوٹ اٹھائیے تمام ہائی کوٹ اٹھائیے ان کے چیپ جسٹس کو لے لیجئے اُن سپریم کوٹ اور ہائی کوٹوں میں ایسی بیسی مانیوٹی کی کوئی بھی بھاگیداری سچارو روپ سے نہیں ہے جہاں تک سواپتی مہت ہے آج 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 آدھی کے ستر سال بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں ہر سرکار میں ہر صدر میں چرچہ ہوئی لیکن کیا کارن ہے دیش کی ایک فیضی آبادی کے پاس دیش کی تیہتر فیضی سمپتہ ہے اور دیش کے دیش کے 99 فیضی لوگوں کے پاس کیون 27 فیضی سمپتہ ہے اس کا کارن ہی ہے آج 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 سے لے کے آج تک بچوارے میں کہیں نہ کہیں بھیدباہ ہوا ہے انیائے ہوا ہے اتحچار ہوا ہے جہاں تک نام پہ لوگوں کو کام ماتے گئے جہاں تک نام پہ لوگوں کو میلہ اٹھوایا گیا جہاں تک نام پہ لوگوں سے کھیتی کرائی گئی جہاں تک نام پہ لوگوں سے مدوری کرائی گئی یہ تمام کارن ہیں جس کے کارن آج بھی انسوچی جات جن جات ہو بھی سی اور مانیوٹی کے لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اتحچار ہو رہا ہے بھیدباہ ہو رہا ہے نیائے پالکا میں بھی ہو رہا ہے اور مجھے کہنے میں سنکوچ نہیں چاہے جتنا لوگ کہلیں آگنی گہلوس صاحب تھاورچن جی اور پاسبان جی کو چھوڑ دو تو تیسرا منطری بھی نہیں ہے آپ کے منطری منڈل میں بھی بھیدباہ ہو رہا ہے کیمنٹ منطرالہ میں بھی ہو رہا ہے آرے کیمنٹ بتائیے راج منطریوں کی چھمتہ ہمیں بھی پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں وہ انسوچی جنجاتی کے ہیں میں ایسی کی بات کر رہا ہوں وہ جنجاتی کے ہیں میں ایسی کی بات کر رہا ہوں OBC کی بھی بات کی تھی ابھی پسلے دن میں اس سچھا کے اندر مانی موپندر جی آپ منطری ہیں میں نے آپ سے کہا تھا بیتیو طور پر بھی کہا یہاں سے بھی کہہ رہا ہوں اس جو کانون آیا ہے جو پانچ مارچ کا سرکولر موپندر کسوہ جی آدھڑی ستیپال جی آپ لوگ منطری ہو اپنے بیبھاگوں میں آپ کو اتیاس معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے منطری رہتے ہوئی ہے پانچ مارچ کا سرکولر یوں یو جی سی نے جاری کیا ہے اس سرکولر کو کانون کے طور پر لائیے اور نیائلے کا سارا نہ لیجئے مانی موپندر جی کو جروری چیزیں ہیں سرکاری سیوائیں آجادی سے لے کر آج تک ایسی ایسی کو ارچڑ ہے پھر بھی کیا کارن ہے کہ آج تک ان کی سنگیہ پوری نہیں ہو پائی آج تک بائیس تھیجدی تک نہیں پہنچا پائے او بی سی کے ساتھ تو بھیدباؤ تھا ہی تھا لیکن ایسی ایسٹی کے ساتھ بھی کم بھیدباؤ کسی سرکاروں نے بھی کیا ہے اور آپ بھی کر رہے ہو انکر اتنا ہے کہ یہ آپ پہ ٹوپی رکھ رہا ہے یا آپ ان پہ ٹوپی رکھ دیتے ہو لیکن ان دلتوں کی ان پچھڑوں کی مانیوٹی کے لوگوں کی حالت جو پہلے تھی وہی آج ہے مانی مانتری جی ایک اور مددہ کمبی روپ سے بہت ساتھیوں نے اٹھائے میں سمرتن کرتا ہوں آکر کیول پچاس پیج دی کی سیمہ لگا کر اور اس میں بھی یہاں تک کہا گیا ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگ اگر ار جرب کیٹاگری کے برابر بھی نمبر پاتے ہیں تب بھی آپ انہیں نہیں دو گئے موقع تو اس کا مطلب سیدھی بات ہے جیسا میں نے کہا ایسٹی پیج دی لوگوں کے لیے پچاسٹی پیج دی لوگوں کے لیے آپ نے پچاس پیج دی نظارت کر دیا اور بچے ہوئے پندرہ پیج دی لوگوں کو آلک سے پچاس پرسنٹ دارشن دے دیا اتنا ڈاریکٹ اتنا انیائے اتنا بھیدباؤ اتنا سوشن اتنا تیچار دلیتوں کے ساتھ پچھلوں کے ساتھ ہوں نہیں سکتا اپادیہ جی ایسے اپادیہ جی بہت ساری گھٹنائیں ہوئیں چاہے سارنپور کی گھٹنہ اٹھائیے چاہے اونا کی گھٹنہ اٹھائیے فرید آباد کی گھٹنہ اٹھائیے جیپور کی گھٹنہ اٹھائیے ان تمام گھٹناؤں کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دلیت پریبار کا نوجوان اگر اپنی بڑات لے کے جاتا ہے تو گھوڑی سے نہیں چڑھ سکتا ہے اگر وہ گھوڑی سے چڑھے گا تو اس کے ساتھ اتیچار ہوگا بابا صاحب بھیمراہ امبیتگر کی بہت باتیں کیا اپنے لیکن بابا صاحب بھیمراہ امبیتگر کی جنتی منانے کا کام جب سارنپور کے ایک دلک دھاؤں میں کیا جا رہا تھا تو کیوں سارنپور کے لوگ وہاں کی پولیس وہاں کا پرساسن یہاں جو سانسد ہیں سارنپور سے ان تمام لوگوں نے ملکے دلک وہ لوگے ساتھ اتیچار انیائی نہیں کیا آج تک وہ لوگ جیل میں پڑے ہوئے آپ کی سرکار ہے ایک سال سے زیادہ بڑی گھٹنا ہو گئی اور اس کے بعد اس کے بعد لوگ آروب لگاتے ہیں ہماری سیوگی ہوئی آدھری بہنکماری معاواتی جی کے اوپر سارنپور کے انیائے اتیچار پر انہوں نے اسطیبہ دینے کا بھی کام کیا ہے راستما کی ستتا سے یہ آپ اتیچار کروگے آپ ہی کچھ بھی کروگے آپ جو چاہوگے سارنپور پر جواب دے دو کھلے ہو جا جواب دے دو سارنپور پر سارنپور پر جواب دے دو کیا ہوا ہاتھ رس کے اندر دلیت پریبار کا نوچوان کہوال دونہ بن کے جانا چاہ راتا چھتری سمدہ کے لوگوں نے اس کو جانے نہیں دیا یہ ہوا اتیچار یہ نیائے یہ سوچ مدرنے کی ضرورت ہے ہمارے مخمتری جی بھنگلہ خالی کرتے اس بھنگلے کو آپ گنگجل سے دلواتے ہو اور تو ابھی ہمارے مخمتری جواب دے دلیت مہلا بیدھائی ایک مندر میں چلی جاتی ہیں تو مورتیاں سنگم میں جاتی ہیں انکار کر دو سنگم میں گئی مورتیاں سنگم میں گئی مورتیاں جب دلیت مہلا مندر میں نہیں جا سکتی دلیت مندر میں نہیں جا سکتے دلیتوں کا بھوجے ناپ نہیں کر سکتے تب آپ دلیتوں کی بھاوائی کرنے کیوں آئے ہو سماجبادی پارٹی اس بلکہ بھی سمرتن کرتی ہے